اشین شاہ مدینہ صلات و السلام زینت عرشیم اللہ صلات و السلام رب حبل امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاة و السلام پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں سننے ہوں جمیل قادری بننے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة و السلام زمانے بھر کا یہ قائدہ ہے جس کا کھانا اسی کا کھانا پنجابتی کہاوت جندہ کھائیے اوسید کی تکائیے قدی نہ شرمائیے جدو میں محفل پاک دویچ آئیے اے ہو جاد روکے پاک سنائیے سدہ جنت دویچ چلے جائیے یہ دن کا پروگرام ہے مل کے ذرا عزور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ آدھر الشریف کا ذرا نہ پیش کریں اسلام علیکہ یا حسید یا رسول اللہ والانکہ و صحابی کا حسید یا حبیب اللہ اسلام علیکہ یا حسید یا رسول اللہ والانکہ و صحابی کا یا نور اللہ بلگل علابِ کمال ہی وہ پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال کے ساتھ کشفت جابِ جمال ہی آپ کے جمال سے تمام ہندیرے دور ہو گئے حسنت جبی و خصال ہی آپ کی تمام عادتیں بہت ہی اچھی ہیں صلو علیہ وآلہی آپ پر اور آپ کی آل پاک پا دوتو سلام ہو سلانہ عظیم و شان محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسنسرائے ختم شریف عزتِ ماب عاشقِ رسول عاشقِ مدینہ جنابِ محترمِ بابا جی محمد عاشق صندو رحمت اللہ علیہ اللہ پاک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور بھائی وارث علی قادری مرحوم اللہ پاک ان کو جنب فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے درجات میں بلندی عطا فرمائے جن کے اصال سواب میں ہر سال یہ صندو برادران عظیم و شان محفلِ پاک کا انعقاد کرتے ہیں آستان آلیا کوٹلا شریف جلہ شغو پورا جتنے بھی ماشاءاللہ میرے بھائی تشریف لائے ہیں عاشقانِ مصطفیٰ غلامانِ مصطفیٰ عظیم و شان محفلِ پاک میں میں تمام احباب کو خوش آمدیت کہتا ہوں انشاءاللہ جو ہمارے آج کے عظیم و شان محفلِ پاک کے دو خطیب ہیں اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے وہ ماشاءاللہ تشریف لائے چکے ہیں سیالکور کی سرزمین سے خطیبِ اہلِ سنت سرمایہ اہلِ سنت عظیم نقتدان سفیر عشقِ رسول حضرتِ اللہ مولانا صاحب زادہ کاری زاہد ندین سلطانی ساہی خطیبِ اعظم مولا شاہ صاحب بھی بڑی محبت کے ساتھ بیانِ محبت انشاءاللہ عشق کریں گے میں تمام انتظامیاں سے گزارش کرتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ اپنے بھائی بانیہ محفل عارف حسین سندو ساہی اور جنابِ محتمیر بھائی مصدف حسین سندو ساہی عبرار حسین سندو ساہی تارک حسین سندو ساہی محمد احمد سندو اور جنابِ محترم بانیہ محفل محمد شکور سندو میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیپا تشریف لے آئیں تاکہ انشاءاللہ محفلِ پاک کا آغاز اللہ کے پاک قرآن سے کریں قبلہ کاری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں جنابِ محترم زینت و قرآ کاری امانت علی چشتی صاحب ختیم مجد حازہ آپ ہی محشاءاللہ اسٹیج پر تشریف لے ہیں اللہ کے پاک قرآن اس نے حفلِ پاک کا آغاز ہوگا ہم مل کے نعرہ پلند کریں نعرہ تکبی اب ایک بچے ہیں دیواز آئی یہ محفل آغاز ہے مل کے ذرا نعرہ کا جواب دیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقی نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اور آچار محرم شریف ہے اور امام علی مقام حضرت امام حسین اللہ سلام کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ اس موضوع پر بھی انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے خطیب ہیں اور سنا خان ہیں اور انشاءاللہ میں بھی مولا حسین کی بارگاہ میں مولا کائنات کی بارگاہ میں اپنے انشاءاللہ نوکری پیش کریں گے میں جتنے بھی انتظامیہ کے حباب ہیں میں صندوق رادران سے گزارش کرتا ہوں اپنے بھائی تارک صاحب ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لارے ہیں ان کا یہ پیار ہے یہ ان کے محبت ہے ماشاءاللہ پورا سال ہمیں یاد رہتی ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک میرے بھائیوں کو سلامت رکھے اور الکرام سونس سسٹم بھائی سلمان صاحب اللہ پاک آپ کے کاربار مالجان میں اللہ مزید مقیتہ فرمائے ویجیدان موویز سیال گور سے ماشاءاللہ آپ کو مجھے کیش کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی محبتیں سلامت رکھے میں ہم سے آغاز کرنے والا ہوں جو حاضر ہے جو جو خوش بیٹے دو مہت تھوں چاہا کے بولو سبحان اللہ ایسے نے دنوں ہاتھ تھا کے بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ میں اللہ کے ہم سے آغاز کرنے والا ہوں بلند آباد سے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ آگا والیوں نام چکو مولانا نام مولانا نام مولانا اپنے مالک کی بارگاہ میں کوئی لاکھ موش نہ ہو اب جھوم جھوم کے ملکے بنے ذرا ڈپتے سورج چارنوالا ڈپتے سورج چارنوالا بھجتے دیوے پالنوالا جننا دانائی چاکی تے کوئی اونا نومی پالنوالا لوکی دیندے دار نکال دی ندہ پتھر چال دے دیکھے تیری رحمت نال سونی عربہ پانی دوندے چال دے دیکھے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہوتے نہ کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے ملکے نام مولانا نام مولانا نام مولانا آگا والیوں نام جپو مولانا نام مولانا رب نے کرم دی چھان کرنی گے رب نے کرم دی چھان کرنی گے جس طرح سونے چھان کرنی گے پیلے چھڑ دے پیپی سارے اگلی گلے میں تاں کرنی گے نام مولانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا عبداللہ رزوی چھولی اٹھا کے دوا کرتا ہے میرے مولا جو دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ مصرہ پڑے اپنے والدین کے ساتھ حج بھی کر کے آئے عمرہ بھی کر کے آئے اللہ پاکہ گھر کا تباہ کرے دونوں ہاتھ بھاک ملکے بولے ذرا نام مولانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا دارک بھائی بابا بلے شاہ کلندر کسور رحمت اللہ لے آپ فرماتے ہیں جے میں دینوں اندر ڈھونڈا جے میں دینوں اندر ڈھونڈا پھر مکہ کے جانا جے میں دینوں بہت ڈھونڈا اندر کون سمانا نے ویجتوں میں ہر جاتوں میں سرے پھلا کون نمانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا رب رب کر دے بھڑھرے ہو گیا منہ پندہ سارے رب دا کوئی پتا نہ لبا سجدے کر کر ہارے رب دا تیری اندر واسطہ ویجت قرآن اشارے بھلے شاہ رب اندر لب دا جلسونے تو تن منوارے نام مولانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا مہربانا سلطانہ پسیسانہ بھڑھے کرم کمائنی بھلا ہوگی ککھل جمال دا سان بھکتہ میرے ککھل لکھ بنائنی بھلا ہوگی کلر چھوڑ دمین سا مہربانا بھوٹے پیار دے لائنی بھلا ہوگی بھکتہ سارا سردانو کی دنگا دا بھردی ایپا دے پائنی بھلا ہوگی نام مولانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا داکھا ڈالیو نام جفو وہ دیکھنے والوں سے جدہ دیکھ رہا ہے میرا اللہ دیکھنے والوں سے جدہ دیکھ رہا ہے ارے خالق تو محمد کی عدا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ یارو سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے اللہ بینیاز کھاتا ہے نہیں نہیں پیتا ہے نہیں نہیں چلتا ہے نہیں نہیں اُٹتا ہے نہیں نہیں ماں باپ نہیں نہیں اولاد نہیں نہیں خانہ کعبہ کا تباہ کرتا ہے نہیں نہیں سب امروہ کی دول لگاتا ہے نہیں نہیں آج کرتا ہے نہیں نہیں عمرہ کرتا ہے نہیں نہیں بینیاز تو کیا کرتا ہے اوپر سے واز آتی ہے او میرے منجے سرکے کی کام کرتا ہوں ہر وقت نبی کی ذات پر اور نبی کی یال پر کروں بھی بیٹھتا ہوں سلام بھی بیٹھتا ہوں اسمان نہ ہوتے اُڑتے پنچھی اسمان نہ ہوتے اُڑتے پنچھی مجھ کو پکھے روں کبھی کسے نے ویکھے نے نہ کر دے بیٹھتا ہی رہا نہ پکھے مردے نے اور بندے ہی کر دے بندے ہی کر دے بیٹھتا ہی رہا تو بندے ہی پکھے مردے نے نام مولانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا ناں کہا مالیوں نام جبو مولانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا نام مولانا تیری ذات سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے کرم کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے اور لاک بکڑا ہوا کام بھی ٹھیک ہوتا ہے ترود محمد والے محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے نام مولانا نام مولانا سامین گرامی قدر اسٹیج کا حسن زینت القرآن نجمل قرآن فخر قرآن استاد العلماء استاد القرآن حضرت اللہ مولانا کاری امان دالی چشتی تشریف فرما ہوئے میں قبلہ کاری صاحب کو خوش شام دید کہتا ہوں اور صندوق رادران کو میں پھر مبارک پیش کرتا ہوں ہر سال کی طرح اسال سواب کے عظیم و شان نے فلی پاک کا انعقاد کیا ہے اللہ پاک بابا جی محمد عاشق صندوق رحمت اللہ علیہ کو جنر فردوس میں اعلیٰ مقام اطاف فرمائے بھائی وارث علی قادری مرہوم اللہ پاک انہوں میں جنر فردوس میں اعلیٰ مقام اطاف فرمائے درجات میں بلندگ اطاف فرمائے جتنے بھی میرے بھائی ہیں سب ہی بڑے پیار والے ہیں اللہ پاک سب کو سلامت رکھے ہمارے جو بزرگ ہیں بانی محفل محمد شکور صندوق صاحب اللہ پاک بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر کیم دیم رکھے اور جناب محتر میرے بھائی تارک حسین صندوق صاحب عبرار حسین صندوق اور مصدف حسین صندوق اقرار حسین صندوق اور بھائی عارف حسین صندوق اللہ پاک میرے بھائیوں کی لبی عمر کرے ان کے رزق میں کاربار مال جان میں اللہ مزید برکی اطاف فرمائے تشریف لاتے ہیں حزینت القرآ نجمل قرآ فقر القرآ استاذ القرآ استاذ القرآ استاذ وقفاد جناب محترم کاری امانت چشتی خطیم عجد حاضر اللہ کے پاک قرآن سنیفل پاک کا آغاز کرتے ہیں امیل کے نعرہ بلند کریں نعرہ تکبی ابھی سبی نے نہیں ہاتھ اٹھایا جس کا بازو بلند ہو اس کا بخت بلند ہو جائے زدائیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقی نعرہ حیدری نعرہ غصی حتہ نے چاہاں کے لئے کہ حسینیت زندہ باز حسینیت 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 انت blindہ انت Takوا لائے انت نتقوها والتنظر والتنظر نفس ما قدمت لغد والتقوها والتنظر نفس ما قدمت لغد ما تقوها والتنظر نفس ما قدمت لغد اللہ خبیراں بیما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا مُّهَا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَيْكَ هُمْ فَاسِقُونُ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنِّةِ هُمُ الْفَائِذُونَ لو انزلنا هذا القرآن عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَو خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِن خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ مَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَى هَلَّهُ وَعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَى هَا إِنَّا هُوَ الْمَلِكُ الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكب سبحان الله عما يُسْرِكُونَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكب سبحان الله عما يُسْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ الْخَالِكُ الْبَالِئُ الْمُسَوِّرُ لَوْهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاءُ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْمَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ سامینِ گرامِ قدر زینت القرآن نجم القرآن فخر القرآن جنابِ محترم کاری امانت علی چشتی ساہی خدی مجد حاضر انتہائی محبت کے ساتھ اللہ کے پاک قرآن سمیحلِ پاک کا آغاز کر رہے تھے اسٹیج کا حسن انتہائی ہمارے دل کے قریب فخر و سعادات جگرگوشہ بطول نوازِ رسول گلے گرشنِ علی حضور قبلہ سابزادہ والا شان سابزادہ پیر سید انیب حسن شاہ صاحب نقشبندی مجددی ولی اہد آستان آلیا مکان شریف اسٹیج کا حسن بنے حسن بنے میں خوش آمدید کہتا ہوں اب ملکی نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلاتینِ عالم اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے سنا خانِ مصطفیٰ اسنین رضا قادری شہرِ فیصلہ باز سے مہمان سنا خان آکد و جہاں کی بارگاہ میں گلہائی عقیدت کی پھول نچھاور کرتے ہیں ہم ملکی نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غسیہ آستان آلیا مکان شریف آستان آلیا کوٹلا شریف آستان آلیا مدینہ شریف کم سے اس خوبصورت محفلِ پاک میں میری حاضری ہو رہی ہے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی میرا پڑھنا آپ سوکا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ماشاءاللہ فاروق آباد کا عظیم سون الکرام سون حافظہ ماشاءاللہ بڑی محبت فرما رہے ہیں اللہ پاک ان کے کاروبار میں مزید بڑکتیں عطا فرمائیں تمام ہی حباب ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑی صلی اللہ علudge رسول اللہ سنم علی فرما حبیب اللہ واپس لکhou حِن علی فرما ماشاءاللہ نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مردرمیان خطیب پاکستان عالم سلام میں گوجنے والی آواز پورے پاکستان میں گوجنے والی آواز خطیب الاسر عظیم افتادان سفیرش کے رسول حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ کاری زاہد ندین سلطانی صاحب خطیب آدم سیالکور اسٹیج کا حسن بارنے میں قبلہ کو دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں صندوق رادران کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے دل کی اتھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں نارے تکدیر نارے رسالت نارے حیدری دودھ پاک فریسا اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ کہا یا حبی آنائے جیتا جنگ پروانائے جیتا جنگ پروانائے بابایو زہرانہ حسنے دنانائے سیدہ باغلاؤں دونہ ہاتھانو کھڑیا کر کے پڑے گا بابای زہرانہ حسنے دنانائے نارے باغلاؤں دونہ ہاتھانے بابایا زہرانہ حسنے دنانائے بابایا زہرانہ حسنے دا بابایا سیدہ حسنے دنانائے موسیقی کوئی سوڑے دی چین ہوئے اور جاکی اٹھے دولتا نہیں جیدہ پیر حسین ہوئے حسینی بندہ ہاتھ تھا کے جاکے آتے دوانتا نہیں جیدہ پیر حسین ہوئے جیدہ پیر حسین ہوئے جیدہ پیر حسین ہوئے مینو ڈرنی زوالہ دار مینو ڈرنی زوالہ دار مینو ڈرنی زوالہ دار میں تے نو کر ہاں ہاں میں تے نو کر ہاں زہرہ دیا لا لا دا ہاں ہاں میں تے نو کر ہاں ہاں میں تے نو کر ہاں پچھتن دے گرانے دا ہاں میں تے نو کر ہاں زہرہ دیا لا لا دا ماشاء اللہ نعرہ تکبیر بلند آباد سے ملکے نعرہ تکبیر دنوں ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غصیہ نشیف لاتے ہیں بڑے پیارے سنا خان جناب محترم حافظ ناصر چشتی حضور اللہ اچپال کی بارگاہ میں گلہائی عقیدت کے پھول نچاور کرتے ہیں بلند آباد سے ملکے دروش پڑھیا سلاللہ علیکم عوض بللہ بن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے بات ملکے حضور دی بارگاہ دروش پاک نظرانہ پیش کرو کوئی زبان خموش نہ رہے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آہ 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 اڑے جنہ شہباز فضائے اندر سب تو وقت پرواز حسین دیئے جڑا حسین ہی بندہ ہے ذرا سجاد بلند کر کے بولے سوال اللہ آہ 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 بودگvre عواز حسین دیئے اجتے حاکم نماز نے سب پڑھ دے سب تو وکھری نماز حسین دیئے اجتے حاکم نماز نے سب پڑھ دے سب تو وکھری نماز حسین دیئے گدا بڑھ کے مدینے دا سدا کریے تگل بڑھ دی گدا بڑھ کے مدینے دا سدا کریے تگل بڑھ دی گدا بڑھ کے مدینے دا سدا کریے تگل بڑھ دی گدا بڑھن کے مدینے دا صدا کریئے تے گل بڑھن دی گدا بڑھن کے مدینے دا صدا کریئے تے گل بڑھن دی نبی دا واسطہ دے کے دعا کریئے تے گل بڑھن دی نبی دا واسطہ دے کے دعا کریئے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدری نعرہ غصیہ جیسے بھائی کا حکم ہے دو تین اشار کے ساتھ ہی میں قبلہ کے میں خوالے کرنے والا ہوں حضور کی یال سونے سید اسٹیج کا حسن ہے امیل کے ذرا آپ نعرہ بلند کریں نعرہ حیدری نعرہ غصیہ دونوں ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے بولو سبحان اللہ ابھی سب انہیں نہیں ہاتھ اٹھائیں کسی کا ہاتھ نہیں چنا ہو اب دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر کہہ دیں یا رسول اللہ یہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے میرے مولا جس کا پازو بلند ہو اس کا پخت بلند ہو جائے جو دونوں ہاتھ اٹھا کر ملکے بولے یہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے یہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفی علی یہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے یہ گھرانہ کیا بات رضا کیا بات رضا وہ چمنستان میں کرم کی زہرہ حقلی جس میں حسین حسن پھول روح اور قلب کی روح اور قلب کی پیاس بجا دیتی ہے سیدہ سیدہ زہرہ کے بچوں کی غلامی کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے یہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے یہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے علی ولی کے پسینے سے پھول بندے ہیں علی ولی کے پسینے سے پھول بندے ہیں انہیں گھرانہ نبی کی آل کا ہے یہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے بھولو لوگو گھران اس کا اصول لوگو مقام ابنی علی کا دیکھو ہنانہ اس کا رسول لوگو عدب سے یارو میں چوم لوں گا ملے گی قدموں کی دھول لوگو سامنین اگرامی خطیبی اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحب داداکاری زہد ندیم سلطانی خطیبی آدم سیالکور تشریف لاتے ہیں آپ کی غورتت آباس سے بیان محبت سے آپ کے سینوں کو مدینہ بناتے ہیں مل کے اب نعرہ بلند کریں نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ غوسیہ دیمانے ہوں گے تیرے نقش بندی ہوں گے میرے دیمانے ہوں گے تیرے یہ چستی ہوں گے میرے دیمانے ہوں گے تیرے عطاری ہوں گے میرے دیمانے ہوں گے تیرے فاریتی ہوں گے میرے دیمانے ہوں گے تیرے یہ کوٹلا شریف ہوگا میرا سونے عام ملاد ہوگا تیرا آلِ نبی اولادِ علی پیرِ طریقت رحبرِ شریعت فقر و سعداد حضور قبلہ سابدادہ والا شان سابدادہ پیر سید شاہد حسین گردیزی آستان آلیہ سانگلہ ہل تشریف لاتے ہیں اور اپنی خوبتت آواز سے بیانِ محبت سے آپ کے سینوں کو مطینہ بناتے ہیں آمد سے پہلے محبت بنا اب نعرہ بلند کریں دائیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیل نعرہ ریسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ غوسیجا الحمدللہ رب العالمین وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اصلاة وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ 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 کَانَ نَبِيًّا وَآدَمْ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْتِينَ وَعَلَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَظْوَاجِهِ وَأَحْلِ بَيْتِهِ وَزُرِّيَتِهِ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِ وَعُلَمَاءِ اَحْلِ سُنَّتِهِ اَجْمَعِينَ أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا آمَنتُ بِاللَّهِ صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَمُ النَّبِيْ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا ملکے پڑو باوازی پڑھانده السَّلَاةُ وَسَّلَاةُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِ قَيَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهِ رَبْ لِلْزَدِهِ حَمْدُ وَسَنَا مُسْلِهِ پیارِ حَبِیبِ حَبِیبِ کِبْرِيَا شَبِ اَسْرَادِ تُولَى وَبَائِسِ اَرْضُ سَمَا وَالِيِ عَرَبُ وَعَجَمْ وَالِيِ مَدِينَةِ صَحِبِ مُعَتَّرْ وَسِنَا سُرُورِ قَلْبُ سِنَا رَاحَةِ قَلْبُ جَان جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وَالِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَوْ سَلَّوَانِ بارگاہِ بے کسپنا جے اندر حدیعہِ درود و سلام ارض کرنے تونباد نہائی تھی واجب الاحترام علماء کرام سادات کرام سنا خانانِ شیرینِ سان واجب الاحترام بزرگو عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدین ورانی محفلِ پاک بسلسلائے ذکرِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بسلسلائے سالانہ ختمِ پاک کی نیاکات پذیر ہے جس دن اندر اخکرم اور حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسنک دے موتبر علماء کراموں سنا خانان میرے سٹیٹ زینت میں جنہ دا تشیدی دار کر رہے ہو میری مراد سیدو سادات صاحب زادہ والا شان جنابِ پیر سید انیب حسین شاہ صاحب مکان شریفی نقش بندی مجددی دامت برکاتوں ملعالیہ واجب التعظیم محترم المقام جنابِ حافظ القاری صاحب زادہ میاں محمد عدیل عالم صاحب سجادہ نسین نشین آستانا علیہ کوٹلا شریف اور آج دیس محفلِ پاک دبانی جنابِ محمد شکور صاحب صاحب اور بابا جی محمد عاشق صاحب صندو اینہ دے حسالِ صواب اور بھائی بارث علی صاحب اینہ دے حسالِ صواب فاستے آج دیس محفلِ پاک دائنے کہا دے میرے تو قبل میرے مسلخ دعظیم نام حضرتِ اللہ ما مولانا زاہد مدیم سلطانی صاحب مدد اللہ العالی عظمتِ والدین دے والنال پر مغز گفتگو فرمائی اللہ تعالی اینہ دے المعمل اندر ومر اندر حیلم اندر مزید براکات عطا فرمائے زینتِ نوکابا جنابِ بھائی محمد عبداللہ قادری صاحب مدد اللہ العالی میرے تو قبل خوبصورت حاضری پیش کر رہے ہیں مجھنا چیزوں بھی صندو برادران نے حکم فرمایا اور انہوں نے حکم دی تعمیل کر دیا حسبِ وعدہ آپ حضراتِ سامنے میں حاضر ہاں ٹائم چونکہ کافی ہو چکے ہے اور صرف حاضری مقصود ہے اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ 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 سب دانا اپنی بارگاہِ قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہلِ بیت دا ذکر کیتا جائے اس سے حوالِ نالی میں کیونکہ اسی سنی آر سنی نبی پاک دے صحابہِ کرام دا بھی منہ نالی نبی پاک دی آلِ اتحار دا بھی منہ نالی اسی سب دے نوکرہ کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لِكُلِّ شَيِّنْ عَسَاسٌ وَإِسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَحُبُّ اَحْلِ بَیْتِهِ فرمایا ہر شیدی کوئی نہ کوئی بنیاد تے اسلام کی بنیاد میرے صحابہ دا پیارے میری اہلِ بیت دا پیارے تو اینہ دی محبت بہت ضروری ہے اگر کوئی مندہ صحابہ نو چھڑ کے اہلِ بیت نو مننے وہ قدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور کوئی اہلِ بیت نو چھڑ کے صحابہ نو دامن پھڑے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کامیاب ہو یہ جڑا نبی دی اہلِ بیت نو کشتی نو سمجھے تے صحابہ نو ستارے سمجھے جنا گوڑیاں دیات رکے نے اطلاع دے گوڑے عادت اور عبادت تیج فرق کرنا سکھو گوڑے ہوتاں کھڑے کر کے بینہیں ساڑی عادت تے پر جی دو معافلے پا کے جا کے دو زانوں ہو کے بیٹھئے تے پہ کھڑ باڑا سمجھ جاندہ عادت تیج نہیں عبادت تیج بیٹھے سواستے فرق کرنا سکھو اللہ تعالی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین کو بول فرمائے توجہ میرے والے میری تقریر شروع ہے انما یرید اللہ لیضہب عنکم رجس اہل البیت بے شک اللہ عراضہ فرمان دے اے نبی دے گھر والے اللہ تو عڈے تون رجس دور فرمان دے وَایُو تَحْتِ رَكُم تَتْحِرًا فرطانوں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے دا حق کے میں ترجمہ ایک پر ایفیر سنا دے انما یرید اللہ لیضہب عنکم رجس اہل البیت بے شک اللہ عراضہ فرمان دے اے نبی دے گھر والے اللہ تو عڈے تون رجس دور فرمان دے وَایُو تَحْتِ رَكُم تَتْحِرًا فرطانوں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے دا حق کے اور ایک ترجمہ آشکہ کیتا ہے ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے دا حق کے پاک کرنے مچت رکھنے جی بڑا فرق کپڑے نو نجاست لگ جائے کپڑا پاک کری مچتا پاک کرنے единے表 한� achter مچتا 떡 آپ bought ڈھ resil ڈھ ڈھ ڈال